بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اتفق الفقہہ علی نجاست الدم فقہہ کا خون کی نجس ہونے پر اتفاق ہے وعلى عدم جواز بیعی ہی اور اس کی بیع کی عدم جواز پر بھی فقہہ کا اتفاق ہے لیکن اس دم سے مراد دم مصفوح ہے جو خون زبق کے وقت بہتا ہے اس کو دم مصفوح کا جاتا ہے وہ حرام بھی ہے اور وہ ناپاق بھی ہے وقت شاعر فی عصرنا التدابی بنقل دم انسان الى انسان آخر مریض ہماری زمانے میں علاج و معالجہ معروف ہو گیا ہے عام پھیل گیا ہے بنقل دم انسان ایک انسان کے خون کو منتقل کرتے ہیں الى انسان آخر مریض دوسرے مریض انسان کے طرف اب یہ دیکھیں یہ خون ہے اور ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو چڑھائے جاتا ہے اب اس کا کیا حکم ہوگا وقت افتل علماء المعاصرون بجواد ذالک معاصر علماء نے اس کی جواز کا فتوہ دیا ہے کہ ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو دیا جا سکتا ہے اذا لم یوجد دواء آخر جبکہ اس خون کے علاوہ کوئی دوسرے دوائی موجود نہ ہو وَلَكِنْ مَنَعُوا مِنْ بَعِهِ لِكْرَامَةِ الْإِنسَانِكُ لیکن انسان کے عزت شرافت اور کرامت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس خون کے بے کو ناجائز کر دے دیئے کوئی شخص حبتاً دوسرے کو اپنا خون بیچ سکتا ہے لیکن بیچ نہیں سکتا اس پر پیسے نہیں لے سکتا اور اس کے جو مقیس و نالے ہے وہ عورت کا دودھ ہے عورت کا دودھ انسان کا جز ہے لیکن وہ دوسرے بچے کو دیا جاتا ہے چیک ہے اور وقت ضرورت اپنے بچے کو بھی وہ پلاتی ہیں اور دوسرے بچے کو بھی دے دیتی ہیں اور شرعان یہ جائز تو اسی طرح خون کو بھی اس دودھ کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ایک شخص کا خون دوسرے کو دینا جائز قرار دے دیا گیا ہے لیکن اس کے بے جائز نہیں جس طرح عورتوں کا دودھ کا بیچنا جائز نہیں ولیکن اذا دعاتی ضرورت طبیعہ الادالے کا ولم یوجد من یتبرعو بھی اب اگر خون کی ضرورت ہے اور کوئی ایسا آدمی موجود نہیں جو خون آتیہ کریں یعنی محفت میں خون پر آہم کر دیں جیسے کہ ضرورت ہوتی ہے مدارس میں موتیمین کے اولاد بیٹو اور دگر جہنہ مریضوں کو تو طلبہ خون دیتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن اگر ایسا کوئی موقع آئے کہ جہاں خون محفت میں دینے والا کوئی موجود نہ ہو تو پھر ہل یجوز شراؤ فی ذالک فی تلک الحالہ تو کیا اس مریض کے لیے اس حالت کے اندر کسی کا خون خریدنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا از ظاہر انہو یجوز دفعو دفعو سمند ظاہر یہ ہے کہ پیسے دے کر لینا جائز ہوگا وَلَا یجوز لِلْبَائِ اَنْ يَخُدَ سَمَنَهُ لیکن بائیں کے لیے یہ پیسے لینا جائزہ نہیں ہوں گے قیاساً عَلَا مَا دَكَرُوْهُ فِي شَعَرِ الْخِنْزِيرِ الَّذِي اَجَازُوْهُ لِزَرُورَةِ خَرْضِ الْخِفَافِ اَنَّهُ حَتَّى لَو لم يوجد بِلَا ثَمَنِ اِنجَادَ الشِّرَاءُ لِلْظَّرُورَةِ وَاقُرِهَ الْبَيْعُ فَلَا يَطِيبُ پہلی یہ عبارت کل پر سبزر چکی ہے کہ انہوں نے اس کو قیاس کیا ہے خنزر کے بالوں کے اوپر جس کی بے کی اجازت موزے سینے کی جواز ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دے گئی ہے اَنَّهُ حَتَّى یاد تک کہ حضرات نے یہ بھی کہا ہے لَوْ لَمْ يُوجَدْ بِلَا ثَمَنِن اب جوتیاں موزے بنانے ہیں اور اس کے لیے حنزر کے بال کا استعمال کرنا ہے اور یہ بغیر سمن کے نہیں ملتا تو پیسے دے کر ان بالوں کا خریدنا جائز ہے لیکن وَاقُرِهَ الْبَيْعُ بیچنا مکرو تحریمی ہے فَلَا يَطِيبُ وَنَفْس سَمَنُو اور اس پر جو لیا وَا سَمَن ہے وہ لینے والے کے لیے جائز نہیں سمجھ گئے وَبِهِ اَفْتَى وَالِدِ عَلَّامَ الْمُفْتِ محمد شفی رحمہ اللہ فَيْ رِسَالَةِ الْاُرْدِيَةِ فَيْ مَسْعَلَةِ ذْرَعِ الْآَذَائِ اسے پر حضرت کہتا ہے کہ میرے والد محترم مبتعظم پاکستان مبتعظم شفی صاحب رحمہ اللہ نے فتوہ دیا ہے اپنے رسالہ ذرعالعظام 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 آزا کی پیمنکاری ان کے کتاب چھوٹی سی ان کے اندر منہ نے یہ فتوہ دیا ہے نہیں ہے لے لیے تو استعمال کرنا صحیح نہیں ہوں گے واجب تصدق ہوں گے واجب تصدق ہوں گے وَكَذَلِكُ يُسْتَعَمَلُوا دَمُوا فِي عَسْرِنَا لِتَغْزِيَتِ الدُّجَاجِ اسی طرح ہمارے اس دور میں خون کا استعمال ہوتا ہے لِتَغْزِيَتِ الدُّجَاجِ مُرْجُون کے غزاء کے لئے خون کا استعمال ہوتا ہے یہ جو خون ہے نا کسی دکاندار کے پاس بیٹھیں گوشت کے دکاندار کے پاس وہ کچھرہ کچھرہ جمع کرتا ہے یہ کچھرہ بھی بکھتا ہے کچھرہ بھی بکھتا ہے یہ جو مرگیوں وغیرے سے چمڑا اتارتے ہیں اس کو بھی جمع کرتے ہیں یہ بھی بکھتا ہے اور گوشت پروف کرتے وقت اور جو صفائی کرتے ہیں چربی کے حصے الگ کرتے ہیں یہ بھی بکھتا ہے یہ ہر چیز بکھتی ہے ہر چیز بکھتی ہے انہی چیزوں کو لے جا کر فیکٹیوں کے اندر اس کو غزاء میں بدل دیتے ہیں پھر یہی چیزیں انہی مرگیوں کے خوراک بن چاہتے ہیں یہ بہت بڑا کاروبار ہے بہت بڑا کاروبار ہے ایک مرگی پروش تھے دو تین دوست تھے ان کے ساتھ بیٹا ہوا تھا تو انہیں اس کچھرے کے پروک کرنے پر ایک خاص عدمی سے لاکھ روپے لیے پہلے پہلے معاہدہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ پانچ لاکھ چار لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپے مجھ سے لے لو لیکن یہ کچھرہ مجھ پر ہی بیچنا ہے کسی اور پڑا نہیں بیچنا ہے بہت سمجھ میں نہیں ہے بعض لوگ تو کچھرہ خریدنے کے لیے دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھئی تم کیا ہے دکان کھولو پیسے میں دوں گا اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے کچھرہ مجھ پر بیچنا ہے کچھرہ مجھ پر بیچنا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے ایسے ویسے ہیں بڑے بڑے سٹیٹ بڑے بڑے کاروباری حضرات یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وقد شاہ استعمالو فی مزارع الدواجن اور یہ مرگوں کی فارموں میں ان کا استعمال عام ہے وغموم النصوص فی نجاست الدم یقتز عدم جباز ذالک خون کی نجاست کے حوالے سے جو نصوص ہے وہ اس بات کا تقاضی کرتے ہیں عدم جباز ذالک کہ یہ جائز نہ ہو ومن ثمہ عدم جباز بیعی ہی لہاد الغرض جب یہ خون نجاست ہے اور نصوص کا عموم اس کے حال میں جواز کا تقاضی کرتی ہے تو پھر ان کے بے بھی جائز نہ ہوگی لہاد الغرض اس مقصد اور اس غرض کے لئے یعنی مرگیوں کو کلانے کے لئے خون کا خریدنا جائز نہیں ہوگا بیشنا بھی جائز نہیں ہوگا اب یہاں ایک نیا مسئلہ یہ حضرت چڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو چیز نجاست ہے وہ چیز آپ حیوانات کو کلا سکتے یعنی کلا سکتے اب اگر کلا سکتے تو یہ بھی کلا سکیں گے اگر نہیں کلا سکتے تو یہ بھی کلانا جائز نہیں ہوگا فَضَحَبَ الْحَنَابِلَا الْا جَوَادِ ذَلِكَ حَنَابِلَا اس کے جواز کے طرف گئے ہیں جَاَ فِي كَشَافِ الْقِنَاعِ وَيَجُوزُ أَن تُعْلَفَ النَّجَاستُ الْحِوَانَ الَّذِي لَا يُزْبَحُ قَرِيبًا اور جائز ہے کہ بطور چارہ کے نجس چیز اس حیوان کو کلائے جائے لا يُزْبَحُ قَرِيبًا جسو قریب کے زمانے میں زبہ کرنا نہیں ہے ایک جانور ہے آپ پال رہے ہیں ابھی زبہ کرنا نہیں ہے ایسے جانور کو نجس چیز کلائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے وَلَا يُحْلَبُ قَرِيبًا ساتھ آتی ہے کہ ابھی پی الحال قریب کے زمانے میں اسے دودھ دھونا بھی نہ ہو دودھ دھونا بھی نہ ہو قَالَ فِالْمُبْدَعِ وَيَحْرُمُ قَلْفُهَا نَجَاسَتًا اِنْكَانَتْ تُوْكَلُ قَرِيبًا ہاں ایسے جانور کو نجس چیز کلانا جو قریب میں زبہ کر کے کہا جائے یا کہا جاتا ہو اَوْ تُوْحُلُ بَقَرِيبًا اَوْ تُوْحُلُ بَقَرِيبًا یا قریب کے زمانے میں اس کی دودھ دھونا جاتا ہو تو پھر اس کو یہ نجس چیز کلانا جائز نہیں ہوگا مثال کے سو پر ایک گھنٹہ دو پہلے آپ نے اس کو نجس چیز کلائی اور ابھی اس کو زبہ کر کے کانے لگ دائے یا تُوڑی دیر پہلے اس کو نجس چیز کلائی اور اب جوہنہ اس کو دودھ دھونے لگے تو یہ جائز نہیں ہوگا وَإِن تَعْخَرَ دَبْحُهُ اَوْحَلْبُهُ وَقِيلَ بِقَدْرِ حَزْوِهَا اگر بعد میں پھر زبہ کر لیں یا بہت بعد میں اس کا دودھ دھوہ جائے وَقِيلَ بِقَدْرِ حَبْسِهَا بِقَدْرِ حَبْسِهَا اگر بعد میں پھر زبہ کر لیں یا بہت بعد میں اتنے دیر تک انتظار کریں روکے رہیں جس کا اعتبار کیا جاتا ہو کہ اب یہ جو کائے ہے یہ کیا ہو گوبر ہو کر ختم ہو چکا ہوگا سمجھ گئے جازف الاسح تو پھر اسحکول کے مطابق جائز ہوگا کہ غیر المعقول الاسح جیسے کہ غیر معقول جانور کو کلانا جائز ہے تو اس طرح کائے جانے والے جانور کو بھی کلانا جائز ہوگا جبکہ قریب کے زمانے میں اس کو زبہ کرنا نہ ہو اور اس کا دودھ دھونا نہ ہو وَأَطْلَقَ فُقَهَا الْحَنَفِيَا عَدْمَ جَوَازِ الْإِطْعَامِي فُقَهَا الْحَنَفِيَا احناب کے فقہائے کرام نے کلانے کے عدم جواز کو مطلق ذکر کیا ہے عدم جواز کو مطلق ذکر کیا ہے کہ جائز نہیں ہے مطلق ذکر کیا ہے یعنی یہ شرط نہیں لگائی کہ بھئی قریب کے وقت میں اس کو زبانہ کیا جاتا ہو یا اس کو دودھ نہ دوہ جاتا ہو تو کلہ سکتے ہیں اگر قریب کے وقت میں اب اس کو زبہ کرنا ہو یا دودھ دوہنا ہو اس سے تو پھر نہیں کلہ سکتے یہ فرق مرق انہوں نے نہیں کیا انہیں مطلق کہا کہ نجس چیز حیوان کو نہیں کلہ جاتا جَا فِي الْفَتَوَى الْحِنْدِيَا اِذَا تَنَجَّسَ الْخُبْزُ عَوِتْ تَعَامُ جب روٹی نجس ہو جائے یا کہنے کہ کوئی دوسری چیز نجس ہو جائے لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعَ مَسْتَغِيرُ عَبِ الْمَعْطُوْهُ عَبِ الْحِيوانِ الْمَاقُولِ لَحَمْ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی چورٹوڑے بچے کو کلائے جائے یا کسی بے وقوف اور معتوح کو کلائے جائے عَبِ الْحِيوانِ الْمَاقُولِ لَحَمْ یا کسی مَاقُولُ اللَّحَمْ حِيوانِ کو کلائے جائے وقال اصحابنا ہمارے فقہاں کہتے ہیں لَا يَجُوزِ الْمَنْتِفَاعُ بِالْمَيْتَتِ عَلَىٰ أَيِّ وَجِنْ مُرْدَارِ سے کسی بھی طرح انتفاق جائز نہیں ہے وَلَا يُطْعِمُهَا الْقِلَابِ وَالْجَوَارِحْ كَدَا فِي الْقِنِيَةِ ان کو خطو اور اس طرح دگر جو دریندے ہیں ان کو بھی کلانا جائزہ نہیں ایسے کنیم ہے اَمَّا شَافِعِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ فَفَرَّقُوا بَيْنِ الْمُتَنَجِّسِ وَنَجِّسُ الْعَيْنِ شوافے اور موالک نے ایک فرق کیا ہے ایک ہے ایک چیز کا متنج متنجس ہو جانا یعنی پہلے سے پا کے اب نجس ہو گئے اور ایک ہے نجس الْعَيْنِ اپنے ذات کی اعتبارت سے وہ نجس ہے ان دونوں میں ان حضرات نے فرق کیا ہے نجس الْعَيْنِ کا حکم الگ اور متنجس کا حکم الگ حیث جو وزو اتعام المتنجس للحیوانات کہ انہوں نے متنجس چیز کو حیوانات کو کلانا جائز صورہ دے دیا ہے جو چیز پہلے سے اپنے ذات کی اعتبار سے پاک ہے لیکن اب کوئی گندگی یا نجس چیز لگنے کی وجہ سے وہ نجس ہو جائے ایسے نجس چیز حیوانات کو کلانا جائز ولم یجوزو اتعام نجس العین لیکن جو چیز نجس العین ہے جیسے کہ خنزیر وغیرہ اب اس کا کلانا کسی حیوان کو بھی جائز نہیں جا فی مقتصر خلیل وینتفعو بمتنجس انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ متنجس سے انتفاع کیا جائے گا لانجس لیکن جو نجس العین ہے اس سے انتفاع نہیں کیا جائے گا فی غیر مسجد و آدمی مجد اور آدمی کے علاوہ میں متنجس کی یہ استثناء جو ہے یہ متنجس میں کہ متنجس سے نفع اٹھانا جائز ہے لیکن مجد اور آدمی کے لئے نہیں مجد اور آدمی کے لئے اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے انہوں نے خود آدمی اس متنجس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا سکا نہیں سکتا اس طرح مجد میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے البتہ دیگر حیوانات کو کلانے پلانے میں یونی کے نزدیک جائز ہوگا سمجھ گی؟ اب آپ کہیں مجد میں کیسے کیسے استعمال ہو بھائی انہیں جس چیز سے گھارہ بنا لیا انہیں جس چیز سے کیا بنا لیا گھارہ بنا لیا یا انہیں جس چیز کے انٹے بنائی مجد کے اندر لگائی تو یہ جائزہ نہیں ہوگی قَالَ حَتَّاب تَحْتَ اللَّهُمَ حَتَّاب رَعِمُ اللَّهُ اس کے تیت لکھتے ہیں مرادو بالمتنجس مَا کَانَ طَحِرًا فِي الْأَصْم مَتَنَ جس سے مرادو چیز ہے جو اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہے وَاسَابَتْهُ نَجَاسَتٌ ابھی اس کو نجاست پہنچی اپنے اصل کے اعتبار سے کیا ہے پاک ہے بعد میں اس کو نجاست لگی قَسَوْ بِالْنَجَسِ جیسے ایک کپڑا ہے اپنے اجازت کے اعتبار سے تو پاک ہے لیکن بعد میں اس کو نجاست لگی وَالزَيْد وَالسَمْ اس طرح تیل ہے گی ہے وَنَحْتَقْعُ فِي فَارَةٌ اَوْ نَجَاسَتٌ گی ہے یا اس طرح تیل ہے یا وغیرے چیزے ان میں چوہ گر جائے یا کوئی نجاست گر جائے وَبِنْ نَجِسِ اچھا تو اس کو کہتے ہیں مُتَنَجِس اس کو کیا کہتے ہیں مُتَنَجِسِ وَبِنْ نَجِسِ نجِس سے کیا مراد ہے مَا کَانْتَ عَيْنُهُ نَجَسَتٌ جس کا عین ہی نجس ہو یعنی اپنے ذات کے اعتبار سے وہ نجس ہو نا پاک ہو كَالْبَوْلِ وَالْعَذْرَةِ وَالْمَيْتَةِ جیسے کہ بول ہے فخانہ اور مردار چیزے وَالْدَمْ اور خون ہے وَذَكْرَ أَنَّ الْأَوَّلَ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْمَجْدِ وَالْآَذِمِي پھر انہیں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں سے جو پہلی قسم ہے یعنی متنجس اس سے نفع اٹھانا جائز ہے فِي غَيْرِ الْمَجْدِ وَالْعَذِمِي مجد اور انسان کے علاوہ باقی دیگر ضروریات میں ان سے انتفاق جائز ہے وَشَمَّلَ سَائِرَ بُجُوهِ الْانْتِفَاعِ اور یہ انتفاق کے تمام طرقوں کو شامل ہے یعنی اس کے ہر قسم کا نفع اٹھانا جائز ہے صرف انسان کو کار نہیں سکتا اپنے ذات استعمال نہیں کر سکتا باقی نفع کے انتفاق کے جتنے بھی صورتیں ہیں تمام صورتیں جائز ہیں ثم قال پھر حضرت نے کہا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الْعَسْلِ النَّجِسِ شَهَد جو ناپاک ہو گئے لَا بَاسَ بِعَلْفِهِ لِلْنَحْلِ اب وہ کِلَانَا شَهَدْ کے مَكْئِوں کو جائز ہے شَهَدْ متنجس ہو گئے یعنی ناپاک ہو گئے ہیں اب وہی شاہد شاہد کے مکیوں کو کلانا جائز ہیں قَالَ سَنَتْ وَقَذَلِكَ تَعَامُ الَّذِي يُعْجَنُوا اَوْ يُتْبَخُ بِمَا اِن نَجِسِنُ اس طرح وہ کانا جو نجس پانی سے جس کو کیا کیا جائے آٹھا گوندہ جائے اَوْ يُتْبَخُ بِمَا اِن نَجِسِن یا نجس پانی سے اس کو پکایا جائے یُتْعَامُ الْبَحَائِمِ وَالْدَوَابِ تو وہ کانا جانوروں کو اور دونوں کئی کی مطلب کلائے جائے گا ٹھیک ہے وَسَوَعُونَ فِي ذَلِكَ مَا يُوْكَ اللَّحْمُ وَمَا لَا يُوْكَلُ عَلَى الزَّهِرِ الْمُدَوَّنَ اس میں مَا يُوْكَ اللَّحْمُ جَنْوَرَ اور غیرِ مَا يُوْكَ اللَّحْمُ جَنْوَرَ برابر ہیں یعنی عام بہائم دریندو وغیرہ کو حرام دریندو کو بھی کلا سکتے ہیں اور حلال جانوروں کو بھی کلا سکتے ہیں وَقَذَا لِكَ الْمَا أُنَّجَسْ يُسْقَالِ الدَّوَابِ وَالزَّرَعِ اس طرح جو ناپاک پانی ہیں وہ جانوروں کو چپائیوں کو پلائے جا سکتا ہے وَالزرع اور کیتباری کو بھی کیت کو بھی کلایا جا سکتا ہے کیا ہے وہ سراب کیا جا سکتا ہے والنبات اور نباتات وغیرہ کو بھی وہ دیا جا سکتا ہے وَسَائِ الْأَسْجَارِ اس طرح تمام درختوں کو یہ پانی ڈالا جا سکتا ہے دیا جا سکتا ہے سمجھ گئے وَقَالَ النَّبَوِي رَمُ اللَّهِ عَلَّمَا النَّبَوِي فرماتے ہیں اِذَا عَجَنَا دَّقِي قَدْ جَبْ آٹا گُنْدَا بِمَا نَجَسٍ نَاپاک پانی سے وَخَبَزَهُ اور پھر آٹے سے روٹی بنائی وَوَا نَجَسٌ يُحْرَمُ اَقْلُهُ یہ نَجَسِ اور اسے کانا حرام ہے وَيَجُوزُ أَن يُطِعْمَهُ لِشَاتٍ وَبَعِيرٍ وَنَحْوِهِمَا اور جائزے کہ اس کو کلائے بکری کو اون کو اور اس در دیگر چیزوں کو وَنَسْعَلِيهِ شَافِعِي رَحِمُ اللَّهِ اسے کے اوپر امام شاہ شافیر احمد اللہ نے تسری کی ہے وَنَقَلَهُ الْبَيْحَقِي فِي سُنِّ الْكَبِير اور علم بیحقی نے سننِ الْكَبِير میں اس کو نقل کیا ہے فِي بَابِنِ نَجَاسِتِ الْمَاءِ دَائِمْ اَدْنَسِّهِ کڑے پانی کی نجاست کے باب میں انہوں نے انہیں کی نس اور تسری لے کر اس کو نقل کیا ہے وَاسْتَدَلِلَهُ بِحَدِيثٍ صحیحٍ اور اپنی اضباط کے لئے انہوں نے ایک صحیح حدیث سے استدلال کیا ہے وَفِي فَتَعَوَى صاحبِ شَامِل صاحبِ شامِل کے فَتَعَوِي میں ہیں اَنَّهُ يُقْرَحُ اِتْعَامُ الْحَيْوَانِ الْمَاقُولِ مَجَاسَتًا کہ جو حیوان کہا جاتا ہے اس کو نجس کلانا مقروح ہے اس کو نجس کلانا کیا ہے مقروح ہے وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا نَسَّ عَلَيْهِ شَافِعِي فِي الْتَعَامِ یہ مقالب نہیں ہے جس کے تصریح امام شافر ملا نے کہانے کے بارے میں کی ہے لأنه ليس بنجس العین اس لئے کہ یہ نجس العین نئی والحاصل ان اتعام ما هو نجس العین حاصل یہ کہ جو چیز نجس العین مثل الدم مثل جیسے کہ خون لا يجوز إلا في قول الحنابلة اس کے استعمال جائز نئی سوائے حنابلة کی قولتو ولكن لا يجوز بيعه البتہ اس کے بيع پر بجائز نئی ولو لہذا الغرضی اگر اس مقصد کے لئے ہو جا فی بیوت کشاف العقناح ولا يسح بيع بيعه دم وخنزیر وسنم خون کا بیشنا سئی نئی خنزیر کا بیشنا سئی نئی بطو کا بیشنا سئی نئی ولا يسح بيعه ادھار الملجسہ اور اس طرح جو تیل وغیرہ نجس ہو جائے ان تیل کا ان تیلوں کا بیشنا بھی جائز نہیں ولو بيع لکافر یعلم حاله اگر یہ چیزیں کافر کیو بربیشتی جائیں اور وہ کافر اس کی حالت جانتا ہو ویجوز ویجوز الاستزباح بها فی غیر مجد علا وجن لا تتعدد نجاسته اچھا ولو بيع لکافر یعلم حاله اگرچہ اس کو کسی کافر کیو پر بیچا جائے تب بھی جائز نہیں ہے تب بھی جائز نہیں ویجوز الاستزباح بها فی غیر مجد علا وجن لا تتعدد نجاسته البتہ اس کے ذریعے سے روشنی حاصل کرنا فی غیر مجد مجد کے علاوہ باقی کسی اور جگہ میں علا وجن لا تتعدد نجاسته اس طرح پر کہ اس کے نجاست کسی اور چیز کو نہ لگ جائے تو پھر جائز بیشنا جائز نہیں لیکن اس کے ذریعے سے روشنی کرنا اور روشنی بھی ایسی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں پگل کر کے کسی اور پاک چیز کو لگ جائے تو پھر کیا ہوگا جائز ہوگا سمجھ گے اس حاکتوں پر آپ نے راستے کے اوپر چراغ رکھا ہے اور اس کے اندر کیا ہے نجس تیل ڈالا ہے اور چلاغ جل رہا ہے اور اس کے نجاست کسی اور چیز کے درہ متعددی نہیں ہوتی یہ حضرت کیا کہتے ہیں کہ الاستصباح یعنی اس سے روشنی حاصل کرنا جائز ولیکن الغذاء اللذی یعد لدواج یکون مخلوطا بیاشا ان کثیرا لیکن وہ غذاء جو ان مرغیوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے یعد اعداد سے ہیں یہاں بھئی جو تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مجھول کرسے گا یکون مخلوطا بیاشا ان کثیرا تو وہ مختلف چیزوں سے مخلوط ہو کر یا مخلوط کر کے بنایا جاتا ہے یہ غذاء صرف اس خون کا نہیں ہوتا صرف ان نجس چیزوں کا نہیں بلکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہے اور یہ غذاء تیار کی جاتی ہے مثل الحنت والزرر والاروز وغیرہ مثال کے طور پر گندم ہے اور والزرر مکہی ہے والاروز چاول ہے وغیرہ اس کے لئے اور بھی بہت ساری چیزیں اس غذاء کے اندر ڈالی جاتی ہے وَنِزْبَتُ تَاہِرَاتِ فِيهَا اکثر اس میں پاک چیزوں کی نسبت فیسد کے تباع سے زیادہ ہوتی ہے یعنی یہ خون بھی اڈالا جاتا ہے نجس چیزیں بھی ڈالی جاتی ہے لیکن اکثر پاک چیزیں ہوتی ہے فَظَاہِرَ اَنَّ حُکْمَ هَذَا الْمُرَكَّبُ حُکْمُ المتنجَّسَات ظاہر تو یہ کہ اس ملعوبہ اور مرکب چیز کا حکم عام نجس چیزوں جیتا ہے یعنی یہ جو مرگدانہ آپ نے بنایا ہے یہ آپ جائیں گے جو لوگ یہ مختلف چیزیں بیچتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی مرگی کے لئے یہ دانیں مرگی دانیں جس کو کہتے ہیں غالبت وہ دے دیں تو وہ آپ کو ایسے چیز دے دیں جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوں گی اس میں گندم بھی ہے مکہی بھی ہوتی ہے اور اس میں باجرہ بھی ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں میری بھی ہوتی ہے تو حضرت کہتے ہیں چونکہ اس میں خون کا حصہ ہوتا ہے خون بھی ہوتا ہے تو اس کا حکم عام نجس چیز ہو جیسا ہوگا اس کا حکم عام نجس چیز ہو جیسا ہوگا فیم بغیان یجوز احتعاموه لدواجنی علاقو المالکی و الشافعیہ تو پھر موالک اور شوافق قول کے مطابق ان کا کلانہ مرگیوں کو جائز ہوگا ولیکن لا یجوز عندہم بیع المتنجسات اللہتی لا یمکن تطہیر ہا لیکن ان کے نزیک ان نجس چیزوں کا بیچنا جن نجس چیزوں کا پاک کرنا ممکن نہ ہو یہ جائز نہیں ہے کما سیعتی جیسے کیا گیاتا ہے فظاہر علا حدا انہو لا یجوز بیع و حاد المرکب اس قول کے مطابق پھر اس مرکب چیز کا بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا تو نہ موالک کے نزدیک نہ شوافق کے نزدیک اور نہ کسی اور کے نزدیک اس کا جواز ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ایک طرف سے اگر شوافق جائز بھی قرار دیتے ہیں نا موالک تو دیس و طرح سے اس کے اوپر ممانعات لگاتے ہو یہ کہ جو چیز پاک نہیں ہو سکتی اس کا بیچنا جائز نہیں ہے یہ چیزیں بھی پاک نہیں ہو سکتی یاد ان کا بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا اما الحنفیہ فیجوز عندهم بیع المتنجسات والانتفاع بها فی غیر الاقل احناق کے نزدیک متنجسات کا بیچنا اور ان سے انتفاع کہنے کے علاوہ باقی چیزوں میں جائز ہے کما سیئتی جیسے کہ آگے آتا ہے وَيَشْمُ الْأَقْلُ اِتْعَامَ الْحِوَانَاتِ فِي یہ کانا حیوانات کو کلانے کو بھی شامل ہے یعنی کان نہیں سکتے تو کلا بھی نہیں سکتے حیوانات کو کانا ممنوع ہے تو حیوانات کو کلانا بھی ممنوع ہے کما مرانی ہندیہ ولقین یا جیسے کہ ہندیہ اور ہندیہ کے حوالے سے یہ بات گدر چکی فَيَنْبَغِي أَلَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ اَيْزًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ اس قول کے مطابق بھی اس کے بیچنا جائز نہیں ہوگا ولیکن دکر بعض فقہائِ الحنفیہ فِي الْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ وَمَا غُجِنَ بِهِ لیکن بعض فقہائِ حنفیہ سے یہ ذکر کیا گیا ہے وَمَا غُجِنَ بِهِ اور اسپانی سے پھر اٹھا گوندا جائے اس سے کیا ہوگا اَنَّهُ اِلَّمْ يَتَغَيِّرْ اَوْصَافُ الْمَاءِ بِمُلاَقَاتِ النَّجِسِ تو پھر انہیں یہ لکھا ہے کہ اگر اس نجس چیز کے ملنے سے پانی کے اعصاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے جَازَ الْإِنطِفَاعُ بِهِ لِسَكِ الدَّوَابِ وَالْبَحَائِن تو پھر انہوں کو جانوروں کو کلانا کیا ہوگا جائز ہوگا وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي عَذِ الْحُقْمَ اِنَ مَا كُلِ لَحَمْ وَغَيْرِ پھر اس حکم میں انہوں نے مَا كُلِ لَحَمْ وَغَيْرِ مَا كُلِ لَحَمْ جانور کے درمین کوئی فرق نہیں کیا ہے وَالَا هَذِ الْقَوْلِ يَنْ بَغِيْ أَنْ يَجُوزِ بَيْعُهُ اس قول کو دیکھتے ہوئے چونکہ یہ منتفا بھی ہے اس لئے پھر اس کا بہشنا جائز ہوگا پھر اس کا بہشنا کیا ہوگا جائز ہوگا لیادہ حضرت نے مختلف قسم کے اقوال نقل کیا احناف کے عام جمہور کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا بہشنا جائز نہیں ہے لیکن ایک قول کے مطابق اس کا بہشنا جائز موالک اور شوافقہ دعا لگا اللہ قول ہے ایک قول کو من دنظر رکھے تو بیچنا جائز دوسرے قول کو من دنظر رکھے تو بیچنا جائز نہیں حناف اللہ کے قول کے مطابق چونکہ ادعام ما ہو نجیس العین نصر دم لا يجوز الا فی قول حناف اللہ یہ نجیس العین جو ہے اسے کلانے کیسے اور کو تمام مسئلہ کے نزدیک جائز نہیں ہے ابتہ حناف اللہ کے نزدیک جائز ہے تو اس طرح میں پھر کیا ہوگا ولیکن لا يجوز و بیعہو کلانا تو جائز ہے لیکن ان کے نزدیک بیچنا بھی جائز نہیں ہے لہذا جمہور کا اس بات پر اتفاق نظر آتا ہے کہ ان چیزوں کا بیچنا جائز نہیں ہوگا نہ انسان اپنے لئے استعمال کر سکتا ہے نہ کسی خیوان کو کلا سکتا ہے اب بار سمجھ میں نہیں ہوں ٹیم ہے پڑھ لیتا ہے بیع النجاسات الاخرہ دیگر نیجس چیزوں کا کی بیعہ اما نجاسات الاخرہ دیگر جو نیجس چیزیں ہیں مثل عدرت الانسان جیسے کہ انسان کا کہ ناپاکی ہے فَإِنَّ بَيْعُهُ لَاِجُّزْ إِنَّ عَيْمَةِ الصَّلَاةِ مُطْلَقَةَ تو عَيْمَةِ الصَّلَاةِ کے نزدیک اس کی بیچائز نئی ہے مطلقا وَقَدِّسَ اسْنَامِنُهُ الْحَنَفِيَةَ مَا غَلَبَ عَلِهِ تُرَاب البتہ انسان کے جو کہ ناپاکی ہے مثل پاکانہ وغیرہ اگر اس کے اوپر ترام مٹی لگی ہو اور اس مٹی کا غلبہ ہو تو پھر اس کی بی جائز ہوگی وَعَنَا بِحَنِفَا اَنَّوْ يَجُوزُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ فِي الْأَرْضِ چونکہ اس سے پھر زمین میں بطور قاس کے انتفاق جائز ہے فَيَجُوزُ بَيْعُهُ لِيَهَذَ الْغَرَسِ لہذا اس غرَس کے لئے اس کا بیچنہ بھی جائز ہے اس غرَس اور مقصد کے لئے اس کا بیچنہ بھی جائز ہوتا وَسَحَهُ اِبْنُ الْجَعِمْ وَالزَّيْلَعِينَ رَحِمُ اللَّهُ تَعَالَى اسی قول کے تصدیق ابن نجیم علامہ زیلی رحمہ اللہ نے کیا وَلَكِنْ دَكَرَ السِّرَقْسِيُ اَنَّ دَاهِرَ الْمَذَبْ اَقْتَسَارُ الْجَوَاسِ عَلَى مَا اِذَا كَانَتِ الْعُدْرَ مَخْلُوطَتَمْ بِالْتُرَابِ لیکن علامہ سرحصر مولا نے ذکر کیا ہے کہ ظاہر المذہب اقتصار الجواز جواز کو مقصور کرتا ہے علامہ اس صورت پر اِذَا كَانَتِ الْعُدْرَ مَخْلُوطَتَمْ بِالْتُرَابِ کہ جب یہ پاخانہ وغیرہ تراب کے ساتھ مٹی کے ساتھ مخلوط ہو تو پھر اس کے بیگ کی جواز ہے ورنہ جواز نہیں ہوگی اَمَّ الْرَجِعَ وَالْرَوْسِ مِنِ الْعَنْعَامِ الْمَاكُولِ اللَّحْمُهَ ہاں وہ گوبر روس دونہی کی مطلب ہے مِن الْعَنْعَامِ الْمَاكُولِ اللَّحْمُهَ ان جانوروں کا جن کا گوش کائے جاتا ہے یہ جو کیا ہے عام بکتا ہے جانوروں کے جو کیا کہتے ہیں گوبر وغیرہ ہے ان کا بیچنے کی بات کر رہے ہیں فَضَحَمْ بَشَافِيَوْا امام شافی کا مسئلہ کیا کہ گوبر کا بیچنا جائز نہیں ہے وَلَوْقَنِ الْاِسْتِعْمَالِ فِي الزُّرُوعِ اگرچہ کیتوں میں اس کے استعمال کے لئے اس کو خریدہ جائے پھر بھی بیچنا جائز نہیں ہے لیکن آج یہ بھی بہت بڑا کاروبار ہے آج یہ بھی بہت بڑا کاروبار ہے قَالَ النَّوَوِي رَحِمُ اللَّهِ اللَّمَا النَّوَوِي فرماتے ہیں بَيْعُسِ رَجِينِ الْبَحَائِمِ الْمَاقُولَ وَغَيْرِهَا وَذِرْقُ الْحَمَامِ بَاطِلُن جانوروں کا گوبر ان جانوروں کا گوبر جو کائے جاتے ہیں اور جو نہیں کائے جاتے ہیں وَذِرْقُ الْحَمَامِ اور اس طرح کبتروں کی بیٹ ان کے بے باطل کیا ہے باطل وَسَمَنُهُ حَرَامًا اور ان پر ملا ہوا سمن حرام ہے وَحْتَجَ اصحابُنَا بِحَدِيثِ ابن عباس السابق ہمارے اصحاب نے حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے صدر کیا ہے جو پہلے گدر چکی ہے اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی فاصل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهِ اِذَا حَرَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ شَيْئًا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم ان کے اوپر کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے حَرَّمَ عَلِيْهِمْ سَمَنَهُ تو پھر اس چیز کا سمن بھی لوگ ان کے اوپر کیا کر دیتا ہے حرام کر دیتا ہے اب یہ گوبر یہ حرام ہے تو اس کا سمن بھی کیا ہوگا حرام ہے حضرت کہتے ہیں علامہ وردین مولا کے حوالے سے امام النبویر مولا نے نقل کیا ہے اَنَّ مَا تَعَامَلَ بِهِ النَّاسِ کہ لوگ جو معاملہ کرتے ہیں مِن بَعِهِ لِلزْزُرُوعِ کہ وہ کیتی باڑی کے لیے یہ گوبر وغیرہ خریدتے ہیں فروخت کرتے ہیں اِنَّمَا يَفْعَلُهُ الْجَهَلَ یہ جاہل لوگ کرتے ہیں وَالْأَرَاضِلِ اور رضیل جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں لیکن یہ خود مالدار سے مَاوردی سیاسی عظیمی سے اس کو کیا پتا تھا کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے اب بات سمجھ میں نہیں ہے یہ دوسرا چاہیے ہیں یہ بہت بڑے سیاستدان گزرے ہیں انہوں نے سیاست پر بہت عجیب و غریب کتاب لکھی محینج الحقام کے نام سے اَمَّا الْمَالِكِيَ وَالْحَنَابْلَةِ جو مَالِكِي وَالْحَنَابْلَةِ فَرَوْسُ مَا يُوكَ اللَّحْمُهُ طَاهِرُنْ عِنْدَهُمْ تو ان کے نزدیک ان جانوروں کا گوبر جن کا گوشت کہا جاتا ہے پاک ہے فَيَجُوزُ بَيْعُهُ لہذا جب وہ پاک ہے تو ان کا بیشنا بھی چاہیز اَمَّا زِبْلُمَالَةِ يُوكَ اللَّحْمُهُمْ ہاں ان جانوروں کا گوبر جن کا گوشت نہیں کہا جاتا مثل البغال والحمیر والسباع جیسے کہ خچر ہے گدے ہیں سباع درندے ہیں فَأَصْلُمَذَبْ عَدْمُ جَوَازِ وَيْعِهِ تو اصل مذہب ان کے عدم جوازتا ہے ولیکن اسسنا من البعض مالکی حالات ضرورة البتہ بعض ممالک نے اس سے ضرورت کی حالاتوں کو مستثنا قرار دے دیا ہے وَلَمْ عَجِدْ هَذَا الْإِسْثِنَا عِنْدَ الْحَنَابِلَ لیکن یہ اسسنا حضرت کہتے ہیں کہ میں نے حنابلہ کے یہاں نئی پائی ہے فَأَمَذَبْ الْحَنَفِيَةَ أَنَّوْ يَجُوزُ بِعُسْرَقِينَ وَالْبَعْرِ احناف کے نزدیک گوبر کا بیچنا باعر منگنیوں کا بیچنا جائز ہے لیکنہ قابل لانتفاع حلال اس لئے کہ اس سے حلال انتفاع ہو سکتا ہے یہ قابل انتفاع ہے وَإِسْتِعْمَالُوا فِي سِمَادِ الزُّرُوع حلال انتفاع کیا ہے فِي سِمَادِ الزُّرُوع یہ قید کے لئے بطوری قات کے استعمال ہوتا ہے قید کے لئے بطوری قات کے استعمال ہوتا ہے وَحَلُّ الْبَعِيَدُورُوا عَلَى الْانتفاعِ الحلال اور بے کی حلت یہ انتفاع کے ساتھ گمتا پھرتا ہے اگر انتفاع حلال ہے تو بے اس کے جائز ہے اگر انتفاع حلال نہیں تو پھر بے حلال نہیں ہوتی ٹھیک ہے وَقَدْ تَعَامَلَ بِبَعِهِ الْمُسْلِمُونَ فِي كُلِّ زَمَانٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ اور مسلمان اس کا معاملہ کرتے ہیں ہر زمانے کے اندر کرتے رہے ہیں مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ بغیر کسی نَكِير کے بہت سمجھ بے نے بہت ساری چیزیں یہ ہیں کتابوں کے اندر دیکھیں گے تو علماء نے کیا کیا کچھ لکھا ہے کس نے لکھا ہے مکروع ہے کس نے حران ہے فین فلائیں لیکن یہی حضرات جب مرکیٹ میں آ جاتی تو یہ سارے کام خود کرتے رہتے ہیں عباس سمجھ بے نہیں اما حدیث ابن عباس ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ کی جو روایتیں فقط قَالَ فِيهِ الْمَارْدِينِ جِو اللَّمَ مَارْدِينِ رِمُولَ اس کے بارے میں کہتے ہیں قَوْلُ دَ حَرَّمَ اَقْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ سَمَنًا کہ جب اللہ تعالیٰ کی چیز کی کانے کو حرام کر دیتا ہے تو اس کے سامن کو بھی حرام کر دیتا ہے اس کا مطلب کہ خَرَجْ عَلَى شُحُومِ الْمَيْتَةِ اللَّتِ حَغُمَ أَقْلُهَا یہ حدیث اس کا شان نوزول ان مردار کے چربیوں کے بارے میں ہے اللَّتِ حَرُمَ أَقْلُهَ جن کا کان حلال نہیں وَلَانْتِفَاعُ بِشِئْءٍ مِنَا اور ساتھ ساتھ ان سے کسی قسم کا نفع اٹھانا بھی جائز نہیں وَقَدَ الْخَمْرُ اور اس طرح یہ شراب کے بارے میں ہے اَقْلَ شَيْءٍ وَلَمْ يُبِحْنِ انتفاعَ بِهِ حَرَّمَ سَمَنَهُ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کانے کو حرام کر دی دیا اور اس سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا مباح کرار نہیں دیا حَرَّمَ سَمَنَهُ تو پھر ایسی چیز کی بے کہ اس صورت میں ملنے والا سمن حرام ہوگا بس سمجھ میں نہیں دو چیزیں بتلائی ایک ایک کانا بھی حرام ہے اور اس سے کسی بھی قسم کا انتفاع بھی حلال نہیں ہے مباح نہیں ہے تو پھر ایسی چیزوں کا سمن لے کر استعمال کرنا بھی حلال نہیں ہوگا حرام ہوگا سمجھ گئے وَلَمْ يَعْنِ مَا أُبِحَ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ اس حدیث میں وہ مقصود نہیں مباح الْاِنْتِفَاعُ بِهِ جس سے نفع اٹھانا چاہے سے بِدَلِيلِ اِجْمَاعِهِمْ عَلَى بَيْعِ الْحِرِّ اب یہ کہنا کہ یہ جو آپ فرق کرتے ہیں کہ حلال انتفاع اس سے نہ ہو سکتا ہو تو پھر اس کا سمن نجائز ہے اگر حلال انتفاع ہو سکتا ہو تو پھر اس کی بے جائز ہے یہ فرق آپ کیسے کر رہے ہیں حدیث کے الفاظ تو عام ہے حدیث کے الفاظ تو عام ہے تو اسے تراث کا جواب دے رہے ہیں بِدَلِيلِ اِجْمَاعِهِمْ عَلَى بَيْعِ الْحِرِّ اس کی دلیل یہ ہے کہ علماء کا اس باتر اتفاق ہے کہ بللی کا بیچنا چاہے بللی کا بیچنا جائز ہے وَالفُحُود چیتے وغیرہ کا بیچنا بھی جائز ہے وَالصِبَاعُ اور اس طرح ابو دیندی المتخذت لسیدی جو شکار کے لئے رکھے جاتے ہیں وہ عمر الحلیہ اور اس طرح گروہ میں پائے جانے والے ہیں گروہ کے اندر رکھے جانے والے گدو کا بیچنا بھی جائز ہے اب یہاں دیکھیں ان سے یہ تو ہے حرام یہ تو کیا ہے حرام ہے اگر ہر حرام چیز اس کا بیچنا حرام ہوتا اس کا سمن بھی حرام ہوتا تو ان چیزوں کا سمن لے کر اس کو بیچنا جائز ہے نہ ہوتا تو پتہ چلا ہے کہ وہ چیز حرام ہے کہ جس کا کانہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہو ساتھ ساتھ اس سے کوئی جائز اور مباع انتفا متصور نہ ہو تو پھر اس چیز کا بیچنا اور اس کا سمن لے کر کانہ جائز ہے سمجھ گے وقال ابن حزم وممن اجازہ بیع المائع تقعو فيه النجاسة والانتفاع به علی وابن مسود وابن عمر عمر وابو موسیٰ لاشعری وابو سعید الخدری والقاسم وسالم وعطاب واللیس وابو حنفہ والسفیان واسحاق وغیرهم ابن حزم کہتے ہیں کہ مایات چیز جس کے اندر کوئی نجاست گر گئی ہو اس کی بے کو اور اس سے انتفاع لینے کو جن حضرات نے جائز قرار دے دیا ہے ان میں علی ہے ابن مسود ہے ابن عمر ابو موسیٰ شعری ابو سعید الخدری قاسم سالم عطا لیس ابو حنفہ سفیان سوری اسحاق وغیرهم رضی اللہ ورحم اللہ یہ حضرات اس کے اندر موجود ہیں تو پتہ چلا کہ ٹھیک ہے یہ چیز پر نفس یہ حرام ہے نجس ہے لیکن چونکہ انتفاع اس سے حاصل کرنا جائز ہے تو اس بنا پر اس کی بے کو بھی ان حضرات میں جائز جن کو فقہائی کرام نجس سے تعبیر کرتے ہیں فمذہب الحنفی جواز بیعی تو ان کے بارے میں احناف کا مذہب ان کے بے کے جواز کا ہے جا فی در مختار در مختار کے اندر ہیں ونجیز بیع دہن المتنجس والانتفاع بی فی غیر الاقل کہ ہم اس تیل کی بے کو جائز سمجھتے ہیں جو نجس ہو گیا ہے والانتفاع بھی اور ان سے انتفاع حاصل کرنا بھی جائز فراد دیتے ہیں فی غیر الاقل لیکن کانے کی صورت میں نہیں کانے کے علاوہ باقی چیزوں میں اس تیل کا استعمال بھی جائز ہے بیچنا بھی جائز ہے اور ان سے انتفاع بھی جائز ہے وفرق المالکیہ والشافعیہ والحنابلہ فی المتنجسات بین ما یمکن تطیر ہو وما لا یمکن تطیر ہو مالکیہ شافعیہ اور حنابلہ ان متنجسات میں جن کو پاک کرنا ممکن ہو اور ان متنجسات میں جن کا پاک کرنا ممکن ہو ان دونے کے درمیان فرق کیا ہے وہ یاکن حضرات کی نزیق متنجس چیز دو قسم پر ہے ایک وہ جس کو پاک کیا جا سکے اور ایک وہ جن کو پاک نہ کیا جا سکے سمجھ گئے فجب وہ زبیاں ما یمکن تطیر ہو تو جس چیز کو پاک کرنا ممکن ہو تو ان حضرات نے اس چیز کے بے کو بھی جائز کلا دے دیا مثل الزید تلمتنجس نہیں مثل اصوب المتنجس جیسے کہ ناپاک کپڑا ہے تو چونکہ ناپاک کپڑے کو پاک کرنا ممکن ہے لہذا ایسے نیجر چیز کا بیچنا جائز ہوگا کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو بیچ جا سکتا ہے اب دوئے بغیر بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے وَمَنَعُوا بَيْعَمَالَ يُمْكِنَ تَطِیرُوهُ لیکن جس چیز کا پاک کرنا ممکن نہ ہو اس چیز کا بیچنا ان لوگوں نے منع کیا ہے مثل الزید المتنجس جیسے کہ تیل جب اس کے اندر کوئی نجس چیز گر جائے اب اس سمجھ میں نہیں ہے تو اب اس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا البتہ بعض شافعی کہتے ہیں جو تیل نجس ہو جائے انہو یمکن تطیرو بطریق مخصوص خاص طریقے پر اس کو پاک کرنا ممکن ہے اگر خاص طریقے سے اس کا پاک کرنا ممکن ہو تو پھر بی بی جائز ہوگی وقال اباس المالکیہ انہو یجوز بیعوہ لغیر مسلم بعض موالک کہتے ہیں کہ ایسے تیل کو کسی غیر مسلم کے اوپر بیچنا جائز ہے اب اس سمجھ میں نہیں ہے مرحال خلاصہ یہ نکلا کہ جو چیزیں اپنے ذات کی تباہ سے پاک ہیں البتہ اس کے اندر کوئی نجس چیز گر جائے تو نجس چیز گرنے کے بعد بھی وہ قابل انتفاہ ہو تو احناف کے نزگ ان کے بی جائز جو کہ کانے کے علاوہ دوسری کسی وقت کے لئے استعمال کیا جائے یا خریدہ جائے یا بیچ جائے تو صحیح ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کے پھر دو قسم ہیں ٹھیک ہے اپنی ذات کی تباہ سے وہ چیز پاک ہے لیکن ناپاک ہو جانے کے بعد پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ پاک ہونا ان کا ممکن ہے کہ نہیں اس کو پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اگر اس کو پاک کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کے بی جائز ہے جیسے کہ ناپاک کپڑا اگر اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا تو پھر ان حضرات کے نزدیک اس کے بی جائز نہیں ہے لہٰذا وہ تیل جس کے اندر کوئی نجاست گر جائے تو جو شوافرے کہتے ہیں کہ اب ان کا پاک کرنا ممکن نہیں ہے ان حضرات کے نزدیک ان کا بی بھی جائز نہ ہوگی اور جو حضرات کہتے ہیں کہ ان کا پاک کرنا مخصوص طرح سے ممکن ہے تو پھر چونکہ وہ ممکنات میں سے قرار دے کر ان کے بی کو بھی جائز قرار دے دیں گے سمجھئے اور موالک کا مسئلہ ہے کہ غیر مسلم پر ان چیزوں کو بیچ جا سکتا ہے مسلمان کے اوپر نہیں بیچ جا سکتا چلے اب کافی ہیں